قبر کے اندر کھوتے وقت جب چار فٹ نیچے گئے ہیں خون کا فوارہ نکلا اور یہ فوارہ اتنا تیز تھا کہ سامنے والے لوگوں کے کپڑوں پر چہرے پر جا کر وہ خون لگا ہے کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے بن کرو بن کرو بھئی خون آرہا ہے بن کریں کوئی شہید ہے کوئی کہہ رہا تھا یہ سر ہے ان کا کوئی کہہ رہا تھا دانت ہیں اس منظر کو دیکھ کر وہ سب ورت حیرت میں پڑ گئے جن کے ہاتھوں میں مومائل پکڑے ہوئے تھے ان کے ہاتھ کام پر رہے تھے اور اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے کافروں کا عقید ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے میں کیسے اٹھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک راز کو کھولنا چاہتا ہے کہ یہ دیکھو زندہ میں نے رکھا ہوئے کمنٹ میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ کوئی جانوار نیچے مرا ہوا تھا جانوار چار فٹ نیچے اگر مرا ہوا تو آج اس کو خون کیسے نہیں کر رہا ہے تو اس طرح کے بدبخت لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ ٹونٹی فور نیوز اور میں ہوں خرشیدہ میں آج ہم لوگ موجود ہیں مانسیرہ خواجگان کے اندر تقریبا آج سے تین چار ماہ پہلے آپ نے ایک وائرل ویڈیو دیکھی ہوگی ایک قبر کی خدائی ہو رہی تھی اور ساتھ میں دوسری قبر تھی وہاں سے خون کے فوارے ابلے تھے سوشل میڈے کے اوپر بڑی وائرل گئی ہے کچھ چینلز کے اوپر کچھ کمنٹ سیکشن میں مختلف کی اثر آئیاں تھی کچھ کا یہ کہنا تھا کہ یہ کسی شہید کی قبر ہے اور کچھ کا کہنا تھا کہ یہ کسی بزرگ ہستی کی ہے کچھ لوگوں نے اس کو پورسرار قبر کا نام دیا کچھ لوگوں نے اس کو سو سال لیٹھ سو سال پورانی قبرستان کا نام دیا آج ہم لوگ اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے قبرستان کے اندر ہم لوگ موجود ہیں اور یہاں کے مقامی لوکل لوگوں کو ہم نے مدعو کیا ہے اور ان سے ساری تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم سر بہت شریعہ آپ نے ٹائم دیا سب سے پہلے تھوڑا سا پس منظر اس کا بتائیے کہ اصل حقائق کیا ہیں خلاصہ ساری بات کہ یہی ہے کہ یہ جو قبر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ قبر نہیں تھی یہاں پر قبر وہ والی بن رہی تھی سارے حضرات معززین علاقہ یہاں قبر کھودنے میں مصروف تھے اس قبر کھودتے وقت جب چار فٹ نیچے گئے ہیں اندر سے اس قبر کے دیوار سے جو اس طرف والی دیوار ہے خون کا فوارہ نکلا اور یہ فوارہ اتنا تیز تھا کہ سامنے والے لوگوں کے کپڑوں پر چہرے پر اور بیل بیلچے جو ہوتے ہیں جس ایک ساتھ کھودا جاتے ہیں آلات اس پہ بھی جا کر وہ خون لگا ہے اور بڑا خوشبودار خون تھا مقامی علماء سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے تو کہا بھئی یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور خون نکلنے کا مطلب شہید ہی ہو سکتا ہے اور ظاہرہ ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے شہید طریقے پر کہ شہید زندہ ہوتا ہے وہ زندہ ہے تو باقی وہ کس طرح زندہ ہے تو قرآن نے اس کا جواب چودان صدیوں پہلے دیا ہے ولیکن لا تشورون تو ہم اس کو شعور نہیں رکھتے ہو اور ایک جگہ تو یہاں تک بھی فرمایا کہ ان کو قبروں میں رزق بھی دیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وقتا فوقتا اللہ تعالیٰ اپنے شہداء اور اپنے شہداء کی عظمت اور ان کی کرامات اور اپنے معجزات کو ظاہر کرتے رہتے ہیں دنیا والوں پر تاکہ وہ عبرت بھی پکڑیں اور اللہ کی طرف آئیں تو یہ قبرستان میں سمجھتا ہوں کئی صدیوں پر محیط قبرستان ہے اور ایک تاریخی قبرستان ہے اس میں اس کے علاوہ بھی تمام علماء بڑے بڑے نیک صلاحہ لوگ موجود ہیں اور یہ جو قبر پھر ہم نے بعد میں بنائی کہ بھئی یہاں کوئی آئندہ تاکہ اندھر کوئی قبر نہ بنائے یہاں پر یہ بعد میں بنائی ہے یہ پہلے نہیں تھی بلکہ صاف زمین تھی اس طرح زمین تھی یہ اس واقعے کے بعد بنائی ہے البتہ یہ اس کے گواہ چونکہ ہماری جس جگہ اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ صوبہ اپی کے زلہ منصرہ کا گاؤں نیہو مراتپور ہے یہ بڑا مشہور گاؤں ہے نیہو مراتپور یہ میں انسڑک جا رہی ہے تو یہاں کی قبرستان ہے تو یہاں کے تمام جو معززین علاقہ اور سارے لوگ اس کے گواہ ہیں یہ آپ کے پیچھے جو ہمارے ساتھی نظر آ رہے ہیں یہ بھی سارے لوگ اس وقت موجود ہم نے بھی آ کر آپ کو انٹریو اس لیے دیا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں اپنے آنکھوں سے دیکھی ہیں اگر نہ دیکھتے تو ان توہمات میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے اہلے علاقہ کے لئے بڑے خوش نصیبی اور خوش قسمتے کی بات ہے کیا رییکشن تھا یہاں کے لوگوں کا جب انہوں نے فرس ٹائم یہاں پہ اس چیز کو دیکھا لوگوں کے پاس آج کل موبائل ہیں تو ایک دم انہوں نے تصویریں بنانا یا ویڈیوز بنانا شروع کر دی تھی لیکن ان کے جن کے ہاتھوں میں موبائل پکڑے ہوئے تھے ان کے ہاتھ کام پر رہے تھے اور اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے یہاں ہمارے یہ ساتھی بیٹھوں ان کے والد صاحب ہیں تو جو لوگ موجود تھے انہوں نے برداشت کر لیا تھا یہاں پہ اس منظر کو ڈر بھی گئے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں ان شہدہ کی حضمت ساتھ ساتھ ظاہر ہوتی رہتی ہے کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے بن کرو بن کرو بھئی خون آ رہا ہے بن کریں کوئی شہید ہے کوئی کہہ رہا تھا یہ سر ہے ان کا کوئی کہہ رہا تھا دانت ہیں البتہ اس وقت ڈر کی وجہ سے یا حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی بن کر دیا ورنہ کچھ ساتھیوں کی یہ رائے بھی تھی کہ اس کو کھول دیتے تاکہ یہ مزید راز فاش ہو جاتا اور لوگ اپنی نظروں سے میں نے تو یہ کہا تھا کہ بھئی کھول دیں اس لیے کہ اللہ اگر اپنے شہدہ کو اس کا خون ظاہر کر رہا ہے تو اس کی میت کو بھی دکھا دینا چاہتے کہ یہ دیکھو زندہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کافروں کا عقید ہے ہم جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک راز کو کھولنا چاہتا ہے کہ یہ دیکھو زندہ میں نے رکھا ہوئے بلکہ یہ تو قرآن کا فیصل ہے جہاں بھی شہدہ کی قبروں کو کھولو میرے خیال ہو زندہ ہیں لیکن ہمارے لئے ایک بہت بڑی بات ہے اس علاقے کے لئے آج تک لوگ اس بابنے خوش ہیں اس قبرستان کا لوگ دیدار کرنے آتے ہیں ہم نے ان کو کہا ہے کہ شہری طریقے پر آئیں دعا کریں جو اسلام کا طریقہ کار ہے فوجوں کی آپ نے بات کی سید احمد شاہ کی اس کے اوپر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں گے دیکھیں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسمائل شہید رحمت اللہ علیہ ان کی فوجیں میں نے یہاں پیچھے خاکی میں امامت کی ہے وہ اس طرف منصوب ہے کہ شاہ صاحب کی فوجیں یہاں سے گزرتے ہوئے اس خواجگان اس پورے علاقے سے ہو کے نکلی ہے تو اگر میں سمجھتا ہوں جو لوگ تاریخ کے واقف ہیں وہ اس پر زیادہ سیر آسل بیس کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی فوج کہ کچھ لوگ یہاں اور بھی مدفون ہوں گے صدیوں پر محید قبرستان ہے اور یہ بہت بڑا عزاز ہے اس قبرستان میں اور بھی شہدہ ہیں اور اولیاء اللہ ہیں جس طرح میں نے آپ کو پیچھے قبر کا اشارہ کیا کہ وہ ہماری اس گاؤں کی مسجد کے امام تھے اور وہ ان کی قبر کا نام و نشان ختم ہو گیا تھا ظاہر ہے نام و نشان ختم ہوتا ہے کہ صدی کے بعد تو صدی کے بعد لیکن جب قبر کھول گئی تو میں نے یہاں ایک بزرگ سے پوچھا وہ کہہ رہے تھے نیچے کفر نظر آ رہا تھا بندے کا چہرہ بھی تو ان کا نام مولوی جان محمد ہے یا مولوی جان ہے تو یہ ان کی قبر ہے تو اللہ نے ان کو بھی آئی تک زندہ رکھا ہوئے بڑا وقت گزر گیا تقریباً چار سڑھے چار ماہ کا عرصہ گزر گیا ہے تو یہاں پہ کوئی اس طرح کی خاص ڈیولپمنٹ نہیں نظر آ رہی تو کیا کہنا چاہیں گے آپ انتظامیاں سے صاحب اقتدار اور اختیار جو حضرات ہیں وہ ان کی میں توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں اور کچھ وہ لوگ جو مخیر حضرات ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو پیسہ دیئے اعمال دیئے اکثر اوقات میں یہاں جانور دیکھیں رات کو بھی دن کو بھی ہوتے ہیں تو اس لیے اگر یہ سیفٹی ہو جائے ایک دیوار اس کی اگر دے دیں تو ناظرین مکمل تفسیرات آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کر دی امید ہے بہت سے سوالات یا جو آپ کی کنفیوجن ہوں گی وہ ختم ہو گئی ہوں گی اور بڑے پیارے انداز میں شاہ صاحب نے تفسیلات سے ہمیں آگاہ کیا کچھ لوگ کمنٹ میں یا اپنے تفسروں میں مسالہ تیز کر لیتے ہیں ہمارے آنکھ کے تینت اس لیے شہدہ علماء اور نیک صلاحاق لوگوں کے بارے میں کمنٹ کرنے سے پہلے تحقیق کریں کہ بھری بات نہ کریں کمنٹ میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ پتہ نہیں یہاں کیا ہے کوئی جانور نیچے مرا ہوا تھا جانور چار فٹ نیچے اگر مرا ہوا ہے تو آج اس کا خون کیسے نہیں کر رہا ہے تو اس طرح کے بدبخت لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں تو کمنٹ کرنے سے پہلے سوچیں کہ بھئی ہم کیا کہہ رہے ہیں اچھی بات کرنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی شہید کے بارے میں برا کہہ کر اپنی آخرت تباہ کرے تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے معزز لوگ موجود تھے ہمارے ڈاکٹر جمیل صاحب بھی تشریف لائیں تو جب آنکھوں سے ایک چیز دیکھ لی ہے تو اس کے بعد غلط کمنٹ کرنے کا مطلبینی رہے